کرشن اپل اور اسے میں آپ کی سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹوانٹی فور پر دلی کے مکہ منطری اروند کیجری وال کو کل دیش کی سروچ عدالت یعنی کی سپریم کورٹ سے انترم زمانت مل گئی ہے انترم زمانت مطلب وہ ایک جون تک اپنی پارٹی کے لیے پرچار کر پائیں گے اور یہی اس بیل کو ملنے کا آدھار ہے حالانکہ ایڈی کی اور سے جو وکیل ہے ایزی تشار مہتا انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ یہ دیش میں پہلا معاملہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی بیل گرانٹ کرتے ہیں کسی نیتا کو ایسے تو کوئی بھی بیل مانگنے لگ جائے گا انہوں نے ادھارن کی طور پر کسان اور دکانداروں کی بات کی جس کو سیدھے طور پر ایڈی نے خارج کر دیا لیکن کل جب اروند کیجری وال کو بیل ملی تو دو بڑے میڈیا ہاؤسز نے امیشہ جو کی دیش کے گرہ منطری ہیں اور دیش کے پردہان منطری نریندر موڈی سے بات کی نریندر موڈی جی سے جب پوچھا گیا کہ اروند کیجری وال کو بیل مل گئی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے تو جو پردہان منطری نریندر موڈی ہے انہوں نے سیدھے سیدھے کوئی جواب نہیں دیا یہ ضرور کہا کہ ایڈی کی کاروائن صرف نیتاؤں پر نہیں ہوتی بلکہ اور لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو دیش کے گردار ہے جو دیش کو بیچنا چاہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اس بات کا بچاو کیا وہیں امیشہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیل نہیں ملی ہے بلکہ یہ انترم زمانت ہے ان کو ریہا نہیں کیا گیا اور اس میں بہت ساری شرطیں ہیں بات یہاں پر شرطوں کی کر لیتے ہیں تو جس کوٹ نے اروند کیجری وال کو بیل دی ہے انہوں نے سیدھے سیدھے کہا ہے کہ وہ دلی کے مکہ منطری کے طور پر نہ تو سیکٹری ایٹ میں جائیں گے نہ کسی فائل کو سائن کریں گے میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ اس کیس سے سببندت کوئی بھی بات نہیں کریں گے اگر ضروری ہو کسی بھی فائل پر انمودن کرتے ہیں راجیپال تو ہی اس پر کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں پچاس ہزار روپے کا مچلکہ بھرنا ہوگا اور پوری کی پوری جو یہ بیل ملی ہے انس کی شرطوں کا آپ کو کسی بھی طرح سے اُلنگن نہیں کرنا ہے یعنی سیدھے سیدھے سنجھے سنگھ کو جب بیل ملی تھی دلی شراب گھٹالے میں ان پر بھی کچھ ایسی شرطیں تھی اور اب دلی شراب گھٹالے میں ارون کے جریوال جن کو انڈیا کا موسٹ وانٹڈ بتایا گیا تھا ایڈی کے دوارہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسے سرگنا ہے جنہوں نے دیش کو بھاری چونہ لگایا ہے انہیں ایول پچاس دن میں سپریم کورٹ سے بیل ملنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایڈی کے اس کیس میں کافی گھول مول ہے جب اس طرح سے سوشل میڈیا پر خبریں چلنے لگی تو کچھ پارٹیوں کے نیتاؤں نے اس بات کا ویروت کیا سیدھے سیدھے سپریم کورٹ پر انگلی اٹھا دی یہ انگلی تب نہیں اٹھائی گئی جب بی جی بی کے نیتاؤں کو راحت ملتی ہے لیکن جب وپخش کے کسی نیتا کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ راحت دیتا ہے تو ظاہر طور پر اس پر سوال اٹھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھنے میں سکشم نہیں ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ سپریم کورٹ جس کے ہاتھ میں پورے کیس کی فائل ہے سپریم کورٹ جس کے ججز کے پاس ان کی عمر سے زیادہ ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ جب بھی اس طرح کا کوئی نرنے دیتا ہے تو بہت دیکھ پرک کر اور سمجھ کر دیکھا ہے یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسی ہی ایک زمانت چندربابو نائیڈو جو کی ٹیڈی پی کے نیتا ہے انہیں ہیدرباد ہائی کورٹ سے مل گئی تھی اندرپردیش کے ہائی کورٹ سے مل گئی تھی تب کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا حال ہی میں کیرلا ہائی کورٹ نے بھی ایک پارٹی کے بڑے ویت منطری کو جو پور ویت منطری تھے سرکار کے ان کو بھی یعنی کی راحت دی تھی اور ایڈی کے کیس پر روک لگائی تھی یہ کہتے ہوئے کہ چناو کی دنوں میں اس طرح کے معاملے آنا اپنے آپ میں بڑا سوال ہے لیکن ایسے ہی ایک معاملے میں دلی کے ہائی کورٹ اور نیچلی ایڈی کی جو سپیشل کورٹ ہے انہوں نے دلی ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ اروند کے جریوال کو بیل دینے سے منع کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ کا کیسوں کو دیکھنے کا نظریہ سمبھاوناوں کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے اور شاید اسی وجہ سے اروند کے جریوال کو بیل مل گئی تل جیسے ہی اروند کے جریوال جیل سے باہر آئے انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ تانہ شاہی نہیں چلے گی اس تانہ شاہی سے مل کر لڑنا ہوگا اور سوشل میڈیا پر اب چرچہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ اب ہریانہ اور پنجاب میں چناو ہے دلی میں چناو ہے اس سے پہلے اروند کے جریوال کو بیل ملنا یعنی کم سے کم دس سے پندرہ سیٹوں کے اوپر کچھ نہ کچھ امپیکٹ آئے گا اب امپیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں یا چناو کے نتیجے بتائیں گے برحال یہ بہت بڑا کیس ہے بہت بڑا معاملہ ہے اور اس سے بھی بڑا انترم زمانت کا یہ فیصلہ ہے انترم زمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ویقتی کو کچھ شرطوں کے ساتھ کچھ سمیے کے لیے بیل ملنا اروند کے جریوالے سے پہلے ویقتی نہیں ہے جن کو انترم زمانت ملی ہے انٹیرم بیل ملی ہے وہ آخری بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی ایسا ہوتا رہے گا لیکن سوال یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کوسٹن مارک ایڈی کے جانچ کے اوپر لگائے اس کے اوپر ایڈی جواب نہیں دے سکے شاید یہی ایک کارن رہا ہوگا جو اروند کے جریوال کو بیل مل گئی اب اروند کے جریوال کو بیل ملنے کا کتنا فائدہ پنجاب دلی اور ہریانہ کے چناووں میں مل پائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس سے کہیں نہ کہیں یہ صاف سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کہ جتنی دیری کے ساتھ اروند کے جریوال کو بیل ملی ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ پتہ لگ پا رہا ہے کہ اس کیس کو جان بوجھ کر چناووں کے دنوں تک لایا گیا اروند کے جریوال کی گرفتاری کی گئی اور کہیں نہ کہیں آمد میں پارٹی یہ ایروپ لگا رہی تھی کہ یہ گرفتاری چناووں میں پرچار سے روکنے کے لیے کی گئی ہے اسی وجہ سے اروند کے جریوال کی گرفتاری ہوئی ہے دیش کا سسٹم بہت بڑا ہے نیائے پرنالی بہت بڑی ہے ایسے میں اس کیس کا فیصلہ آنے میں بھی کچھ وقت لگے گا لیکن آپ سوچ کر دیکھئے کہ جس کیس میں کافی لوگ جس میں منیش شیصودیا سنجے سنگھ اروند کے جریوال جیل میں ہیں اگر کل کو وہ نردوش ثابت کر دیے جاتے ہیں ای ڈی اے ثابت نہیں کر پاتی کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کو جیل میں رکھنے کی جو آپ سوچ کر دیکھئے اتنا سمیں انہوں نے جیل میں بتایا آخر اس کی برپائی کون کرے گا ایسے وہ پہلے نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں رہ کر آتے ہیں بعد میں انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے لیکن باعزت بری کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے ساتھ بری ہونا لیکن جو وقتی جیل کے اندر چلا ہی گیا کچھ مہینے کچھ سال کچھ ہفتے جیل میں لگا ہی گیا اس کی کیسے عزت کیونکہ اس نے اپنے جیون کا ایک بہت بڑا سمیں ایک ایسے کیس میں جیل میں لگا کر بتا دیا جو اس نے گناہ کیا نہیں ہے اس معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ جیت اروند کیجری وال کی نہیں ہے یہ جیت عام آدمی کی جیت ہے کیونکہ عام آدمی جب نیچلی کورٹ سے کیس ہار جاتا ہے ہائی کورٹ سے کیس ہار جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں جا کر کیا کرے گا وکیل بہت مہنگے ہیں دو دو جگہ سے میری بیل یا دو جگہ سے میرا کیس خارج ہو چکا ہے ایسے بھی سپریم کورٹ سے مجھے راحت کیسے مل پائے گی لیکن سپریم کورٹ نے اس نتیجے سے یہ بتا دیا کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں صحیح دلیل رکھتے ہیں صحیح کیس کو بتاتے ہیں صحیح کیس کو دکھاتے ہیں تو ظاہر دور پر وہاں سے بھی آپ کو راحت مل سکتی ہے میری آپ سبھی ساہ پیل اس ویڈیو کو دیکھنے ہوئے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایپین 24 میں ہوں اکرشن اکرنال سے آپ سبھی